بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں سندھ آیا ہوں انٹیریئر سندھ کراچی تو کافی جانا ہوتا ہے لیکن زیادہ مجھے موقع نہیں ملا جب سے میں پرائیم منسٹر بنا ہوں انٹیریئر سندھ آنے کا میں انٹیریئر سندھ کیوں زیادہ آنا چاہتا تھا بدقسمتی سے نہیں آ سکا کیونکہ سندھ جو اندرونے سندھ ہے وہ پاکستان کا سب سے غریب ترین علاقہ ہے جب بھی میں نے جب سیاست شروع کی آج سے تقریباً پچیس سال پہلے تو جب بھی میں سارے پاکستان کے دورے لگاتا تھا تو کئی علاقے مجھے سب سے پیچھے لگے باقی علاقوں سے بلوچستان بلوچستان میں بڑی میں نے غربت دیکھی جو پہلے قبائلی علاقہ تھا جو اب مرج کر گیا ہے پختونخواہ کے ساتھ ادھر بہت غربت بڑے مشکل حالات میں لوگ رہتے تھے اور پھر اندرونے سندھ دیکھا میں نے بہت ہی غریب ترین پاکستان کا علاقہ اور لوگوں کی جو حالات میں نے دیکھے بڑے مشکل حالات میں میں نے لوگوں کو جیتے دیکھا بنیادی ضروریات نہیں حقوق نہیں پولیس کا ظلم انتقامی کاروائی طاقت پر کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کر سکتا تھا اور جو بنیادی ضروریات زندگی کی وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھی اور یہ میں اب سے نہیں میں جب بھی سندھ آیا ہوں اور جب میں اس کے اوپر تقریریں بھی کی جلسیں بھی کی میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو اندرونے سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں مہنجو داروں کو دیکھو پانچ ہزار سال پہلا وہ شہر بنا تھا اور آج اکثریت سندھ کے گاؤں دیکھو تو وہ بجائے آگے جانے کے علاقہ پیچھے جا رہا ہے اور میں نے یہ بھی سوچا کہ الیکشن کیمپین جب ہوئی دوزار اٹھارہ میں تو میں پوری طرح الیکشن کیمپین کروں اس انٹیریئر سندھ میں لیکن کیونکہ ہمارا اتنا بڑے مافیا کے ساتھ مقابلہ تھا ادھر پنجاب میں اس لیے در بھی مجھے موقع نہیں ملا جو میں ٹائم سندھ پہ گزارنا چاہتا تھا آج مجھے خوشی ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں کیونکہ آپ کو اندازہ ہے یا نہیں کہ جو ہماری حکومت آئی تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرزہ چڑا ہوا تھا پاکستان اور میں صرف آپ کو سٹیسٹکلی بتاتا ہوں کہ یہ کرزہ کیا تھا کتنا تھا ہمارے ڈھائی سالوں میں ہم نے کتنا کرزہ واپس کیا اور سود اور جو ہمارے سے پہلے حکومت تھی نون لیگ انہوں نے اپنے ڈھائی سالوں میں کتنا کرزہ واپس کیا تو انہوں نے کرزوں کی قسطیں اور جو سود بلا کے بیس ہزار عرب روپیہ واپس کیا ہم نے اپنے ڈھائی سالوں میں پینتیس ہزار عرب روپیہ واپس کیا کرزوں کا کہنے کا یہ کوئی یعنی یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کیونکہ جب آپ پینتیس ہزار پندرہ ہزار عرب روپیہ کرزہ اور اس کی قسطیں پچھلی حکومت سے زیادہ واپس کرتے ہیں تو صرف یہ سوچ لیں کہ وہ پندرہ ہزار عرب اگر ہم عوام پہ خرش کر دیتے سڑکوں پہ سکولوں پہ ہسپتالوں پہ نیریں بنانے پہ ایرگیشن سسٹم ٹھیک کرنے پہ انفرسٹیکچر پہ تو یہ ملک کہاں سے کہاں جا سکتا تھا دھائی سالوں میں لیکن بدقسمتی سے وہ پیسہ جو پہلے کرزوں کا پہاڑ چڑھا ہوا تھا اس کی قسطیں اور سود کے پر واپس ہمارا پیسہ چلا گیا تو کیونکہ وہ اتنا زیادہ ہمیں کرزہ دینا تھا ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں جو ہمیں لوگوں کے پر خرچ کرتے ہیں تو جو آج ہم نے چار سو چالی سرب کا جو پیکج بنایا یہ بڑی مشکلوں سے ادھر ادھر سے پیسے کھیج کے بنایا لیکن انشاءاللہ اس کی پوری تیاری ہو چکی ہے یعنی یہ جو پیکج ہے یہ پہلے ہم نے پوری اس کی ساری تیاری کروائی فیزبلیٹی سب تیار ہیں تو انشاءاللہ یہ ایک مہینے کے اندر یہ پیکج زمین پہ آنا شروع ہو جائے گا اور اس کی